اس لیے میں آپ کو کچھ اوورال ہمارے جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں پچھلے نو سالوں کے بیچ ہمیں مہامری کا سامنا کرنا پڑا اسی کروڑ ہمارے جو دیشواسی ہیں ان کو پردھان منتری گریب کلیان انہ یوجنہ میں دن کا تین سمیں کا ڈرائی ریشن دیا جا رہا ہے ابھی تک قریب بارہ کروڑ ہاؤسولڈز کو ٹیپ وارٹر وارٹر ٹیپ کنیکشنز دلوائے ہیں پردھان منتری آواز یوجنہ میں تین کروڑ شہری اور گرامین شیطر کو ملا کے آواز سینکشن ہوئے ہیں کوئی بارہ کروڑ سوچ بھارت وشن میں ٹائلٹس بنائی گئی ہیں شوچالے چھتیس لاکھ سٹریٹ وینڈرز کو پردھان منتری سوانی دی یوجنہ میں لونز ملے ہیں مدرہ یوجنہ میں 39.65 کروڑ لونز سمال انترپنیورز کو ملے ہیں کیش ٹرانسورز 20 کروڑ ہماری مہلاؤں کو کوویڈ کے دوران دی گئی لونز آف روپیز 7,351 کروڑ to SCST beneficiaries under stand-up India 5 times more Eklavir residential schools sanctioned since 2014 as compared to earlier 48.27 crore Jandan accounts over rupees 25 lakh crores directly transferred into beneficiary bank accounts 37 crore Ayushman Bharat health accounts created 2.86 crore households electrified under Saubhagya 9 crore 60 lakh اجولہ یہ اجولہ میں cylinder دیئے گئے connections دیئے گئے agriculture کے لئے کہہ رہے ہیں تو میں آپ کو جلدی سے گلا 5.7 fold rise in agricultural budget 2013-14 سے لے کے 2022 تک 1,005 crore through agricultural infrastructure fund 11 crore پردھان منتری کسان beneficiaries 1,500% increase in oilseed procurement at MSP 7,350% increase in pulses procurement in MSP Total fertilizer subsidy increase by 500% in 2022-23 from the previous year rupees 20 lakh crore agricultural credit to be provided in 23-24 rupees 1.33 lakh crore settled in claims under Pradhan Mantri فسل بھیما یوجنا rupees 93,068 crore allocated for PM krishy sinchai یوجنا for the next five years ethanol procurement up from 38 crore litres in 2013 to 38 crore سے 434 crore دیکھیں ایسے میں ہر ایک میں ناری شکتی کے لئے middle class کے لئے سارے آنکھنے دے سکتا ہوں میں مجھے میں student of history ہوں تو مجھے شوق ہے historical perspective دینے کا میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں میں یہ کہتا رہا ہوں دیکھیں دوہزار چودہ میں ہم globally we were the 10th largest economy 9 سال میں موڈی جی نے کی جو سرکار کی یوجناہیں تھی اور economic progress ہوئی ہے آج ہم پانچویں stand پہ ہیں پر یہ پانچویں stand پہ بھی ہم we are poised at 3.83 trillion dollars ہمارے آگے جو دو economies ہیں وہ 4.1 trillion اور 4.3 trillion پہ ہے اگر ہماری 7% rate of 2 ہوئی تو آنے والے کچھ ہی سمیں میں we will be the third largest economy in the world ایک اور میں آپ کو perspective دے دوں in the year 1700 50 years before the British came you know the جو مغل empire تھا انہوں نے کچھ لوگوں کو ایک title دیا تھا jagat set jagat set کا مطلب ہے bankers of the world اور یہ jagat set title global gdp was 27% میں اس کے بارے بتانا چاہتا ہوں ہم پانچ ہزار سات ہزار برش پرانی ہماری سنسکرٹی اور سبیتہ ہے اور ہم اپنی identification جو ہے 190 سال کے انگریزوں کی جو حکومت ہے اس سے کرتے ہیں راجپت جہاں پہ جہاں پہ جارج the 5th کا statue لگا تھا ابھی آپ جا کے دیکھئے راجپت جو کرتویہ پتھ بنایا ہے وہ جارج the 5th کے statue کی جگہ ہے وہاں پہ نیتا جی کا statue لگایا ہے کیونکہ نیتا جی کا جو جی contribution تھی freedom movement تو ایک طرف تو cultural اور historical legacy reclaim کرنا اور دوسرا ارثوے وسطہ economic progress وہ بھی آپ کے سامنے ہیں میں جمہو اور کشمیر کے بارے تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل شیئر کرنا چاہوں گا آپ کو ان کے بارے مجھ سے جا رہا ہے دیکھئے کنسٹرکشن آف روڈز اور بریجز یہ جو بنیہال کازیگون روڈ ٹرنل ہے which is the longest روڈ ٹرنل in india this has reduced the travel time between جمہو اور کشمیر by several hours اب تک سرکار نے 1500 کلیمیٹر روڈز سو بریجز جمہو لوگ سوہ کنسٹرکشن میں بنایا ہیلتھ گیر کی بات کروں ایمز بنا ہے جمہو میں which is one of the premier medical institutes institutes has provided better health care facilities to people of جمہو اور کشمیر گورنمنٹ نے سرکار نے دس نے ہسپتال اور سو نے کلینک بنایا جمہو لوگ سوہ کنسٹرکشن میں employment کے بارے بنا ہے tourism in جمہو لوگ سوہ by developing tourist destinations such as Vaisnodevi Shrine Aminat Cave Shrine Dallin has provided a total of 10,000 new jobs in جمہو لوگ سوہ infrastructure building schools colleges other public facilities schools and colleges in جمہو لوگ سوہ constituency government has provided a total of میں نے ابھی employment کا بتایا ہے living standards پہ beneficiaries جو ہیں ہماری سو بھاگیہ یوجنا کے ہماری اجلا سکیم کی social security آیوشمان بھارت میں ان کو آنکڑوں سے اب میں ہٹ کے i want to come back to some themes دیکھئے جب سے دھارہ تین سو ستر اور پینتیس اے ہٹائے گئی ہیں اس کے بعد آپ نے آپ نے اسٹیڈی اور سو ویری فاسٹ چینجنگ سین ان جمہو اور کشمیر ایک طرف سے تو آپ یہ آنکڑے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوں میرے پاس اور بھی بہت ڈیٹیلز ہیں ہماری جو نیشنل لیول کی figures ہیں اور جو جمہو کے specific figures ہیں ہم دوگ آپ کے ساتھ سب وہ شیئر کریں گے پھر دیکھئے ایک fundamental submission میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگر آپ کے ہاں security situation permit کرے گی تو investment آئے گی اور جب سے article 370 and 35 have been abrogated اس کے بعد you have seen the ground situation changing آپ کے بچے ہاں سے they are qualifying in national level competitions آپ کے بچے جو ہیں they are being able to participate in the economic resurgence here itself اور باقی جو مجھے یاد ہے کچھ مہینے پہلے میں نے ایک housing اور urban affairs منطرہ لے کے تھو ایک میں نے real estate summit کروائی تھی ابھی ہم آگے ایک اور کرنے جا رہے ہیں سری نگر میں تو investment potential جو ہے جب ہم آگے جا رہے ہیں تو اس لیے کچھ ہمارے جو چاہنے والے لوگ ہیں ویروضی دھل وہ کہتے ہیں یہ نو سال کیوں کرتے ہو آٹھ سال نو سال ہم کی نو سال اس لیے کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے دیش کے باہر جو انیلسٹ ہیں ابھی پیچھے کچھ ایک ہفتہ پہلے morgan stanley نے india's decade کی بات کی 2013 سے لے کے 2023 تک کیا ہوا دیکھئے کہا جاتا تھا 21st century is asia now there is general feeling that the 21st century is india century now jammu and kashmir is an integral part of the state of india jammu and kashmir is a place we are very proud of it has a great significance therefore i think میرا سو بھاگے ہے کہ مجھے یہ جو نو سال کے کارکرم میں جو ہو رہے ہیں دیش بھر میں ہمارے اب جیسے آپ کے ڈاکٹر جتنندر سنگھ وہ شاید کسی اور state میں گئے ہیں مجھے یہاں بھیجا ہے نرندر رہنہ جی چھتیس گھر جا رہے ہیں اور مجھے جو یہاں تو پہلا جو کارکرم تھا یہاں ہی ہمارے کارکرم کے ساتھ تھا کارکرم کے ساتھ جو ہمارا پروگرام تھا میں سمجھتا ہوں وہ اس کی شروعات وہ بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ ہم 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 پروگرام پروگرام اور جو ہمارے کارکر کرتا ہے بارتی جنتہ پارٹی کا ہی فارم ہی اور شی فارم در بیس دی بیک بون اپنی پارٹی اس کے بات کئی پروگرام ہوئے میں آئی ہی 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 فورچون آف وزیٹنگ آئی 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 پروگرام سیٹیزنز آئی اور جو کام آلڈی ہوا ہے اور جو آگے یہاں سے آگے جا کے کیونکہ ہمارے یہ جو چاہے وہ ہیسٹوریکل اور کلچرل لگیسی کو ریکلیم کرنا ہو یا بکست دیش بننا دوزار سنتالیس تک جو کارکرام نو سال میں جو ہم نے کیا اس کے آنکھنے ہیں اب جب دس سال پورے ہوں گے اور اگلے چناو میں ہم جائیں تو اس میں آگے کیا یوجنہ یہ جو یوجنہ تھی دوہزار چودہ میں جب موڈی جی نے دائیت سمالہ اس میں کنسیپچولائز کی گئی اور ساری یوجنہ زیادہ تر دوہزار پندرہ جون میں شروع ہوئی ابھی کئی اس میں سے کمپلیٹ ہو گئی ہیں کئی ٹو پوائنٹ زیرو کے فارم میں آگئی ہیں سوچ بھارت مشن جو ہے موڈی جیر کا یہ کہا تھا ان کا سپنا تھا کہ جب ہم دوزار چودہ میں جب وہ دیش کو سمبودت کر رہے تھے لال کلے سے انہوں نے یہ دوزار انیس میں دیش کو اوپن ڈیفیکیشن فری ہونا چاہیے اوپن ڈیفیکیشن فری کرنا شوچالے بنانا ایک تو فیزیکل آنکڑے ہوتا ہے اور میں بڑے گھر سے کہہ سکتا ہوں کہ جو پبلک اور کمیونٹی ٹوائلٹ بنانے تھے جو انڈیویجل ہاؤسول ٹوائلٹ بنانے تھے وہ تو ایک اچیویمنٹ ہے پر ایک سرکار کی یوجنا گورنمنٹ سکیم کو ایک جن اندولن میں کنورٹ کرنا میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ مشکل تھا اور وہ ہم نے حاصل کیا اس سمجھتا کی بات یہ نہیں کہ میں اپنے گھر کے بار گن پھینک دوں اور وہ ہے اب لوگ کہتے ہیں بھئی کیا کر رہے ہمارے کمرشل اسٹیبلشمنٹ دن بھر کی سبزی کاٹی ریسٹورانٹ میں گلی میں پھینک دی اگلے دن گلی بلاک ہو گی تو سوچ بھارت مشن has now moved to 2.0 امرت یوجنا جو تھی جس میں ہم نے ہمارے شہر ہیں جن کی ایک لاکھ جن سن کیا ہے پانسو ایسے چہر چنیں وہاں پہ وارٹ ٹائپ کنیکشن دیئے سویج پلانٹس دیئے دونوں سکیمز کی 2.0 سیکنڈ آگئی ہے جس میں سرکار نے چار لاکھ اکتر ہزار کروڑ ان دو سکیمز کے لئے دیا کیونکہ صرف آپ اوڈی میں بھی جو اور ہمارے جو سوچ سروکشن ہوتے ہیں کامپٹیشن اس میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کیسے states are competing against each جو جمہو میں خاص کر کے اور کشمیر میں جو میں ڈیفرنس دیکھ رہا ہوں وہ اس سمیں اس کی چرچہ کرنی اچھت ہوگی پڑ مجھے پتا ہے کہ آپ نو سال کی اچیومنٹ کے لاوہ اور بھی آپ کے سوال ہے کہ اگلے ایک سال میں کیا کرنے والے ہیں اور اگلے دوزارتھو بیس کے جو چناؤ آرہے ہیں اس کے آگے ہمارے کیا thinking ہے سوال stop here and i take question but to be able to answer as many as you that we can I take them one by one i got two questions one is that about the bbc recently when the raid was conducted at bbc office many of the people had seen waiting get chased but now bbc has admitted that they had paid lower tax as compared to the libel chi so what you have to say to those people who had been trying to cry horse at that point of time to 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 cry to کہ آپ کی earning کتنی ہے اور آپ نے کتنا tax کیا ہے یہ بڑا innocuous notice ہے اور اس پہ انہوں نے حلہ بچانا شروع کر دیا کہ آپ press کی جو freedom ہے دیکھیں میں آپ کو وشواہ دنانا چاہتا ہوں ہماری جو democracy صرف دنیا میں سب سے بڑی سب سے بڑی اور روبست democracy نہیں مہنے اور democracies پر اگر ہم چاہیں بھی تو ہم democracy کو ایروڈ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ جیسے آپ دیکھیں اب کتنے numbers میں آپ ہیں آپ سوال پوچھیں گے اور جو بھی ستہ میں ہوگا اس کا جواب دینا پڑے گا اور اس لیے سو بی بی سی کا جو آپ نے instant لیا میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں دانا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے پیچھے کچھ ان کے actions ایسے تھی کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا that they were in the hands of people with an agenda on india ٹھیک ہے ہماری جو society it's an open society جس کا من میں آئے صبح اٹھ کے جس کو مرضی گالی دے جائے defamation laws apply after a point پر میں تو اپنا انوبہ بتاتا ہوں میں روز صبح اٹھتا ہوں اور بھونتا ہوں کہ کون سے بدھی جیوی ویکتی نے مجھ سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کیا this is the reality but you know ہم لوگ جو politics میں آگیا ہمارا سوڑا skin بھی thick skinned ہو گیا but so i will answer it in those terms sir myself rishal i am from uana sir during your last visit you spoke about the gas pipeline so what is the present status i will send you the status you see because i will tell you something i have been traveling exact status of the pipeline میں آپ کو بتاتا ہوں total picture بتاتا پر اگر آپ میرے کو جمہور کسی zilے کا بولے گا میرے کو نہیں دیکھئے ہماری pipeline جو تھی 2014 میں شہر 14000 km تھی ہمارا target ہے 33500 اور پچھلی باری جب آیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا سے 23000 میں کتنے میں پہنچ گئے ہیں but i think آپ کا سوال ہے کہ وہ جو آپ کے کچھ areas ہیں وہ grid میں کب آنے والے ہیں میں آپ کا i will take this question and i will send you a reply sir 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 ایک میں میں ایک اس طرح سے ایک اس طرح سے ہسٹری کی جہاں پر آپ ہسٹری کی بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہسٹری میں مجھے رہنا بہت پسند ہے رہنا نہیں بھرے ہسٹری کا سٹوڈنٹ ہسٹری کے سٹوڈنٹ ہسٹری کو مانتے ہیں آپ اچھا مانتے ہیں 2012-13 کے پاس جب کروڈ آئیل کا جب 110 پہ بیرل ریٹ تھا اور تب پیٹرولیم 60 پہ 70 بھی مل رہا تھا آج کروڈ آئیل 74 پہ بیرل ہے لیکن آج سور پہ جو ہے پیٹرولیم مل رہا ہے اس پر کچھ ریٹس ہوگا کیونکہ کمیرشل گیس کے سلینڈرز کے ریٹ تو کام ہو رہے ایک 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 پہلے میں بتا دوں آپ کو آپ کو آپ جنرلسٹ ہو اور میں آپ کو اڈیشنل مٹیریل بھی بھی بھیجوں گا کمیرشل گیس کے سلینڈر کا ریٹ اور ہماری پرائسنگ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے انڈیا 85 پراتیشت پہلے کروڈ آئل میں انڈیا 80 سے زیادہ پراتیشت جو ہماری کروڈ آئل کی ریکوارمنٹ ہے ہم ایمپورٹ کرتے ہیں ہم ایمپورٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے یہاں پہ جو پرائسز ہوتے ہیں وہ نربھر کرتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل پرائس ہے یہاں تک گیس کی بات ہے ہم 50 پرسنٹ جو اپنی ریکوارمنٹ ہے نیچرل گیس کی وہ باہر سے لاتے ہیں جو سلنڈر واری لکوی پیٹرولیوم گیس ہوتی ہے صدار صاحب وہ کروڈ آئل سے بنتی ہے اب میں آپ کو تھوڑی بیسکس دے جب ایکنومک لوگ ڈام ہوا تو انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ گلتی 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 19 ڈالر 56 سنٹ پہ آگئی جب ایکنومک ایکٹیویٹی ریکوار ہوئی وہ جا کے جا کے ایک سو تیس ایک سو پہنٹیس ڈالر تک پہنچ گئی اب کوئی بھی دیش جو ایٹی پرسنٹ اپنی ریکوارمنٹ ایمپورٹ کرے گا اس کو جو انٹرنیشنل پرائس ہوگی اس کو اس کے ساتھ اس کو جھلنا پڑے گا تو ہم نے کیا کیا ہے پہلے تو میں آپ کو دوہزار بارہ تک نہیں جائیے کیونکہ دوہزار بارہ میں جنہوں نے آپ کو یہ انفرمیشن دے گی اس کو بہت چھبے گی یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہماری جو آئل مارکٹنگ کمپنیز ہیں جو پبلک سیکٹر میں ہیں ایس گوڈ کورپرٹ سیٹیزنز انہوں نے اپنا دام نہیں بڑھایا ٹھیک ہے انہوں نے دام سٹیڈی رکھا اور کیندریہ سرکار مانینیہ پردھان منتری جی نے دو اوکیزنز پہ نومبر دوہزار اکیس اور مائی دوہزار بائس کو جو سنٹر ایکسائز ڈیوٹی لگاتا ہے وہ انہوں نے ایکسائز ڈیوٹی کم کی اور کم کی اور ہمارے جو بی جی پی رول سٹیٹس تے انہوں نے بھی اپنا ویٹ جو لگاتے ہیں ایڈ ویلورم بیسیس پہ انہوں نے بھی کم کیا اس لئے پیٹرول کا دام بی جی پی رول یہ حلہ نوملی نون بی جی پی کانگریس کی سٹیٹس میں پڑتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کتنا بانگت ہونے کہ آپ اپنا ویٹ کم کر دو اپنے ہاپ نیچے آ جائے گا دوسرا دوہزار بانہ کی بات آپ کو تو جانکاری ہے دوہزار چار اور دوہزار چودہ میں کانگریس لیٹ یو پی اے سرکار تھی تو ان کا ایک اور بڑا نوول طریقہ نکالا انہوں نے دام کو نیچے رکھنے کا پنجابی کہنے نا کرے نانا تپتے پوتا انہوں نے کیا کیا اپنے دام کو کم رکھنے کے لیے انہوں نے آئل بانڈز فلوٹ کیے ایک ہزار اکھتالیس کروڑ کے ایک لاکھ ایک تالیس تالیس یا ون کروڑ نو ون لیکھ فورٹی ون تھاوزن کروڑ کے آئل بانڈز فلوٹ کیے جس کا میرے کو ساڑھے تین لاکھ کروڑ واپس کرنا پڑ رہا ہے مطلب ایسی مورکتہ مورکتہ کیا ایک ایک کرمینل ایک کہ آپ اپنے دام نیچے رکھنے کے لیے ہم بھی کر سکتے ہیں ہم کیا کریں آپ کریں جو آپ کے گرانچرڈن آئیں گے ٹوئنٹی فورٹی میں یا فورٹی فائی میں ہمیں ان کو واپس کرنے پڑیں گے سو ایسا ہے کہ دنیا بھر میں جو ہم نے پرائس لائن مینٹین کی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں بھارت کے آس پاس کینیڈا یو ایس دنیا بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کے پرائس اور 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 سینٹرل گورنمنٹ نے سائز نہیں بڑھائی ڈیزل نے جو ان کی ڈر ریکووری نہیں پڑھ ہمیں ڈیزل کو ریمبرز کرنا پڑا آپ نے گیس کی بات کی ڈیزل کیونکہ گیس سٹیڈی پرائس میں پریل دو ہزار بائیس سے کوئی دام بڑے نہیں ہی انڈیا میں تو انہوں نے جو لوس ہوا گیس کا 28000 کروڑ تھا ہم نے 22000 کروڑ ریمبرز کری سو یہ I'm glad you asked this question اور مجھے میں موقع ملا یہ بات آگے رکھنے کا سنجی بیویگ ہوں ڈیلی ایلی ایلی نیوز پر سے سنجی پریسر is all about counting اچھی میرے اچھی بیویگ 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 آپ کا پوچھنا بالکل legitimate ہے پر اس کا جواب میں نہیں دے پاؤں گا اور جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے میں ان کو ریکویسٹ کروں گا آپ کو دے دیں آپ نے عواج جوجنہ کی بات کی آپ نے مہتی سرکار کی عواج جوجنہ کی بات کی عواج جوجنہ میں جمہو کشمیر میں سب سے زیادہ دکت ہے جی جمہو کشمیر میں جاتر جو کلونی ہے وہ انیترائز ہے تو پھر وہ جہاں کے ناغلی کے اس عواج جوجنہ کا کیسے بینفیت لے پائیں گے کہ ایسا ہے ایسا ہے دو الگ الگ وشے ہیں پرزان منتری عواج جوجنہ میں چار وٹیکلز ہیں اس میں ہم نے جو آپ کو فگرز دیا ہیں میں آپ کے پاس میرے پاس فگرز ہیں جمہو کے بھی اوورال جمہو ان کشمیر کے بھی وہ میں آپ کو دے رہا تھا جہاں تک اناؤرائز کالنیز کی بات ہے وہ بلکل الگ اشو ہے لائنڈ ایک سٹیٹ سبجیکٹ ہے وہ اناؤرائز کالنیز آج نہیں آئی ہے کیا ہوتا ہے کوئی جا کے کسی زمین پہ قبضہ کر دیتا ہے اور اس میں کالنیاں کٹ کے دیتا ہے وہ اناؤرائز بنی تو وہ اس میں کھیندری سرکار اس پہ کاروائی کرنی ہوگی آپ یہ پتہ کریے اناؤرائز کالنیز کب بنی کیا ہوا اور مجھے پورا وشواس ہے کہ جیسے ہم اناؤرائز کالنیز ایسیو کے ساتھ دلی میں باقی جگہ ڈیل کریں وہ بھی کر سکتے ہیں جب ہماری کاریا کرتا ہوں کے ساتھ اب ہم بیٹھے تو ہم بھی تو ہم بھی بثے تو ہم بھی ہم بھیگتے تو ہم بھی ایب دور حلی کرنیز و جن کے دور حلی کرنیز و ایچی دیتا ہے 0.1 ریکھے I belong to a school of thought where even one life lost is one life too many lost but the fact of the matter is accident has taken place and the accident has taken place کوئی آپ کے ان کے کوئی سنگ دیو کونسی جگہ کے یہ minister ہے چھتیزگڑ کے یا کہیں کے انہوں نے کہا کہ یہ munclly red mask to ہم celebrate کرا ہے ہم celebrate observing 2 minutes silence دوسرا دوسرا دیکھئے with the best will in the world with all the safety precautions that you take something can go wrong that is part of human existence but when something goes wrong آپ کا reaction کیا ہونہ چاہی ہے میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارا reaction ہونہ چاہیے کہ اس میں جو پیڑی تھا ہیں جو people who have lost their lives we need to reach out to their we need to provide medical assistance to everybody اور میں نے یہ James Wow triple accident tragedy ہے میں نے بہت closely follow کیا اس کو with information in the public domain which is available to all of you میں نے جو میں بار کی جو میمبر ہیں ان کی بریفنگ خود سنی انہوں نے کہا within minutes rescue teams reach there within minutes اور ماننے پردھان منتری جی پہنچے وہاں پہ ہمارے تین منتری تھے وہاں پہ ویشنف جی جو ریل منتری ہے وہ پہنچے لگ بک 36 گھنٹے سے زیادہ وہ وہیں رہے اس کے بعد وہ پہنچے ہمارے دھرمیندر پردھان جی ہمارے ہیلتھ منسٹر تھے وہاں پہ ہمارے ایک اور جونین منسٹر تھے منسٹر آف سٹیٹ تو سرکار کی طرف سے ایسی درگتنا میں جو کرنا چاہیے تھا ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہر ایک جو انجر تھا ان کے ساتھ attendant لگا کے made sure that they made contact اور in 51 hours I'm not celebrating it I'm stating a fact 51 hours میں the rail lines are operational that is the point I was making جہاں تک جہاں تک opposition parties کا they want to make a political point میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں do some introspection یہ پہلی باری rail accident نہیں ہوا پہلے بھی ہوئے ہیں آپ دیکھئے آپ کے یہاں جو بڑے بڑے لیڈر ہے جب وہ rail منتری تھے تو کتنی ایسی درگتنائیں ہوئیں کتنے لوگوں کی جان گئی کیا کیا etc اور یہ ہم بات کری رہے تھے ایک railway minister تو کہہ رہے تھے کہ یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے ان کیا ایک سترہ سو کروڑ کا bridge جو ہے it decided to take a swim ٹھیک ہے اور میں آپ کیا کہوں آپ کو دیکھئے جم ہمارے ہاں 2611 terror attack ہوا تھا جو anti-terror group ہے کتنا سمیں لگا تھا ان کو دلی سے ممبائی پاہنچنے the attack was being played out in full view of the television camera and it took the energy what 10 hours to reach 10 hours to reach so i was merely making a comment ach now i can take maximum one more question this time آپ نے pipeline پہ سوال پوچھا آپ میں سے کسی نے so میں نے اس سمیں کہتا میں چیک کر لوں گا we've got the feedback the petroleum and natural gas regulatory board they are evaluating the bits technical surveys have been done financial underway اسی مہینے میں جو Gurdaspur اور Jammu pipeline ہے اس پہ already ڈیسیشن ہوتا اسی مہینے میں so that is in the month of jure I have a feminist at home in the form of my wife she was one of those who set up UN women جہاں پہ وہ assistant secretary general بھی thi I have two daughters at home who are feminists men but if you break the law and section 144 was there so you were arrested breaking the law not for protesting so it will be I want to do I I hope that the government has already made the موسیقی